اسلام علیکم سب کیسے ہیں؟ اور انسان پر جو اس دنیا میں رہ رہا ہے جو اس مماشر قصہ ہے اس سے کچھ تو کچھ عمداریاں آئید ہوتی ہیں اس کا کچھ تو کچھ فرائز ہوتی ہیں ان فرائز کو اگر کم اقعہ ہو انجام دیتا رہے ان پر مکمل طرح عمل کرتا رہے ان پر صحیح تہہ دل سے پوری انرجیز لگا کر اگر ان کو کام کرنے لگ جائے تو یہ مماشرہ ایک امن کا ایک ترقی کا یہ بارہ بنتے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا بنتے ہیں؟ ہم اپنی روز ہم اپنی جو ذمہ داریوں ہوتی ہیں ان سے رو گردانی کرتے ہیں ان میں کوتہ ہی کرتے ہیں جس وجہ سے جب مسئلہ بن جاتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ہمارے پر غلطی ہوئے تھے اب دیکھیں جس طرح بیروت میں واقع ہوئے ہیں بروت کا واقعہ آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے وہ سمان جیباں پھڑا ہوئے ہیں پتہ بھی ہے کہ یہ اتنا بہت خطرناک ہے اور اتنے ٹن پھڑا ہوئے ہیں کہ اگر وہ پھٹ گیا تو بند کتنے ایریاں جائے وہ تباہ کر دے گا لیکن اب اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب بھی اس بات پر رویا جا رہا ہے اب بھی اس بات پر کوشنیں دیے جا رہے ہیں اب بھی ان کتائیوں کو ان کتائیوں پر رویا جا رہا ہے اس لکیر کو بھی اٹھا جا رہا ہے جس لکیر کا بھائدہ ہی کو نہیں ہے ہم انسان کیا ایسی ہو گئے ہیں؟ اب جو بندیں ان میں مارے گئے ہیں جن کے بندوں کو نقصان ہو گئے ہیں جو بندیں زخمی ہو گئے ہیں جو مالی نقصان ہو گئے ہیں جو مارشی نقصان ہو گئے ہیں جو وہ علاقہ جو تباہ ہو گئے ہیں کیا وہ دوبارہ اسی طرح باپس آسکتا ہے؟ کیا وہ ایک بندہ جو مر گئے ہیں؟ ایک بندے کی بات سار مکھ نہیں بات کر رہا ہے کیا وہ ایک بندہ واپس لا سکتا ہے؟ جی چیزیں جو ہیں ہم ان ہی شروع گردانی کرتے ہیں ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہم اس جگہ پہ اپنا ہنڈر پرسان دینے کے تیار نہیں ہوتے گھروں سے لیٹ آتے ہیں اپنے کام پر گھروں سے لیٹ آتے ہیں اور اپنے کام جائے وہ لیٹ شروع کرتے ہیں اور جانے کی دائم پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پانچ منہ دس منہ پانچ منہ میں جتنا ہم ہمارا وہ جتنا ہمارا فرار دار سکے جتنا ہم ہم آسانی سے فرار دگا سکیں ہم ماں سے بھاگنے ہی کوشش کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے ہمارا عمل ہمارے یہ جو عمال ہیں یہ ہمارے گلے پر جانے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے گلے نہ پڑے کسی نے کسی گلے پڑے گی اب بیروت میں جو واقع ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی نے کسی کی ضمداری تھی نا جنہوں کو پڑتا تھا یہ چیز جو ہمارے لئے درد سر بنے گی وہ اس درد سر کو نہ لینے کی وجہ سے اب حادثہ ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اسے کو مارے گئے ہیں اسے کیا ہوا کیا یہ صحیح تھا لیکن اب چاہے اب ہم سے وہی ہے نا انکواری ہوں گی کمیشن بیٹھے گا اور سوٹ کا مکہ نگلے گی وہ بندے نہیں واپس آئیتے وہ چیزیں نہیں واپس آ جاتا وہ وقت واپس نہیں آسا تھا اس لیے ہمارا ہماری یہ کوش سنے جی کہ ہماری رسپانسیبیلٹیز رہیں اٹ ورک پلیس جب ہم کام کرتے ہیں جب ہم اسی طرح لیں جس طرح ہمارا ہم اپنے گھر کی دیکھوار کرتے ہیں جس طرح ہمارا 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 اگر گورنمنٹ کی چیز ہے تو وہ بھی ہماری اپنی چیز ہے ہم نے ان کو اسی طرح کیر کریں جس طرح ہم اپنی کرتے ہیں اس طرح نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو ٹھاک کر لے جائیں اپنے ذاتی سمارے کے رکھ لیں وہ پبلک پرابرٹی ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ ہاتھ ساتھ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے اپنی ضبطاریوں سے پوری طرح ہوتا برا ہونے کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا انشاءاللہ آپ خوش رکھیں بہت ہو رہے ہیں